بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا یوٹیوب میں میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ یوٹیوب سرچ بار کے اوپر اپنی کلاس اکسرسائز کے پورے سپیلنگ لکھیں اکسرسائز کا نمبر اگر آپ کی جو بک ہے وہ سنگل نیشنل کری کرنم کی ہے تو وہ لکھیں اگر آپ کی بک کوئی نیشنل بک فونڈیشن کی ہے تو وہ لکھیں اگر سر ندیم انوبر لکھیں آپ کے سامنے اس اکسرسائز کے تمام بک کی پکچر بھی بنی ہوگی اس کے علاوہ پھر بھی کوئی کنفیوجن ہو تو آپ مجھے انسٹراغرام پہ پوچھ سکتے ہیں تو بیٹا کلاس سیکس سیون جو کلاس سیکس سیون ایٹ کی نیو بک آ چکی ہیں 2023 یعنی 2023 کا جو اڈیشن ہے وہ آ چکا ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ اس کی ہو رہی ہے چار رہی ہے سٹیپ بائی سٹیپ ساری بکس کی ساری کلاسز کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں تو آج میں ابھی کلاس سیکس کا جو 2023 اڈیشن ہے اس کی ایکسسائز 1.1 کے کچھ کوئیچن اس ویڈیو میں کروں گا اس ایکسسائز کا جو کوئیچن نمبر 1 ہے اس میں آ رہا ہے write the factors out of falling numbers اس میں بیٹا factors تو یہ بچوں کو نا factors کے جو ورڈ ہے اس سے بعض دفعہ confusion ہوتی ہے بعض بچے اس کو factors اور prime factors اس میں بچوں کو confusion ہوتی ہے تو میں یہ تھوڑا سا clear کہتا ہوں کہ prime factors کیا ہوتے ہیں اور factors کیا ہوتے ہیں پھر اس کو سمجھ لیں پھر آگے آپ کے لئے یہ مشکل نہیں ہو جس طرح 30 کیا اس کا جو first part ہے کہ 30 کے factor find کریں تو جو اس کے prime factor ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہم نے اس طرح کر کے یہ prime numbers سے ہم نے ان کو divide کرنا ہوتا ہے جس طرح 2 15 دا 30 ہوتا ہے پھر 15 2 سے تو نہیں ہوتا 3 سے 3 5 دا 15 اور 5 1 دا 5 تو اس کے جو 30 کے prime factor ہو جائیں گے تو اس طرح 30 کے جو prime factor ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں 2 3 اور 5 یہ اس کے تین ہی prime factor بانتے ہیں اگر ان سارے prime factors کو multiply کریں تو یہ 30 بن جاتا ہے اب اگر صرف factor کی بات کی جائے تو اس میں یہ والے factors ہیں کہ یہ کن کن number سے یہ divide ہوتا ہے یعنی کون کون سے number کا table count کرو تو اس میں یہ 30 آتا ہے تو اب جیسے دیکھیں 30 کا 1 تو ہر ایک کا factor ہوتا ہے نا 1 کو 30 سے multiply کریں تو 30 ہم نے اس question میں factor معلوم کرنے ہیں اب 2 جو ہے جو 30 ہے 2 سے بھی divide ہوتا ہے 2 کا table کہاں تک count کریں کہ تو 30 آتا ہے 2 15 دا 30 اب 2 کے بعد 3 یہ باری باری ہم نے اگلے number کو بڑھاتے جانا ہوتا ہے اب 2 کو دیکھ کے بعد 3 3 10 دا 3 10 دا 30 اب 3 کے بعد 4 کا table count کریں تو اس میں 30 نہیں آتا 4 کے بعد 5 5 کا table میں آتا ہے 5 6 دا 30 اب 5 کے بعد 6 دا آتا ہے 6 اس طرف آ چکا ہے اگر اگلے number دوسری طرف آ چکا ہو تو پھر آگے multiply آگے اس کو check کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے بھی 6 سے کریں تو 6 5 دا جی 5 6 ہو یا 6 5 ہو یہ کی بات ہوتی ہے اس کے جو factor بنیں گے نا وہ یہ والے factor ہیں یہ اس طرح سے آپ نے آنا ہے u shape میں یہ سارے اور یہ پھر اوپر کو چلے جانا ہے یہ سارے اس کے factors ہیں 30 کے تو اس طرف سے ایک طرف سے آپ بکھتے جائیں 1 پھر 2 3 5 6 10 15 اور 30 یہ بیٹا اس part کا آنصر ہے یہ اس کے factor ہیں اب اس کا second part ہے 65 کے factors find کرنے ہیں یہ number اتنے بڑے نہیں ہیں اگر number زیادہ بڑا ہو تو ہم نے اس کو divide کر کے چیک کر لینا ہوتا ہے ایسے کر کے divide کر کے دے لینا ہوتا ہے کہ 2 سے divide ہو رہا ہے کہ نہیں 3 سے ہو رہا ہے کہ نہیں اس طرح کر کے ہم اس کو divide کر کے چیک کر سکتے ہیں اب 65 1 کے factor تو 1 تو ہر ایک number کا ایک factor ہوتا ہے نا جی اب جس کے start میں 5 اور 2 سے divide ہو نہیں نہ ہوتا اب 3 سے 3 سے بھی چیک کر لیں 3 سے بھی یہ divide نہیں ہو رہا 4 سے بھی نہیں ہو رہا 5 سے کریں تو 5 513 دا اگر آپ کو نانا سمجھائے ایسے کر کے بیٹا میں نے بتایا نا کہ آپ نے ڈیٹیلز آپ انہیں اس دا کر کے اس کو کر لینا ہے 5 1 دا 5 1 یہ 5 دا رہا اور 5 3 دا 15 تو یہ دونوں فیکٹر ہوتے ہیں 5 اور 13 اب اس کے بعد 6 کا ٹیبل کاؤنٹ کریں تو اس میں بھی نہیں آتا 7 کے ٹیبل میں بھی نہیں آتا 8 کا ٹیبل کاؤنٹ کریں اس میں بھی نہیں آتا اس طرح آپ چیک آتے جاؤ گے تو باقی یہ 13 تک کسی اور ٹیبل میں نہیں آتا تو 65 کے اس طرح یہ 4 فیکٹری ہیں 1 5 میں بتایا نا آپ نے اس طرح کارگین کو لکھنا ہوتا ہے 1 5 13 اور 65 تو یہ بیٹا اس پارٹ کا آنسر آ گیا یہ والا تو بیٹا نیکس نمبر ہے 78 کے فیکٹرز فائنڈ کرنے ہیں تو 78 کا پہلے سب سے پہلے 1 ملٹیپلائے بھائے 78 کیوں ہوگا نا اس کے بعد کیونکہ اس کا جو ایون ہے یہ 2 سے بھی ڈوائڈ ہو رہے ہوں گے تو اگر آپ کو 2 کا ایسے زبانی نہیں آ رہا تو آپ نے اس کو 78 کو اندر آ کے 2 سے ڈوائڈ کر لینا ہے 2 3 تھا 6 اور 2 9 تھا یہ 38 اب اس کا بعد ہمیں نظر آ رہا ہے یہ 3 سے بھی ہم نے چیک کر لینا ہے کہ 3 سے ڈوائڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس سے پہلے ہم نے اس کو چیک کیا ہوا ہے کہ اس کو یہ مختلف نمبر کے ساتھ کیسے ڈوائڈ کرتے ہیں 2 سے چیک کرنے کا زبانی طریقہ کیا ہے 3 سے کیا ہے 4 سے کیا ہے اب 3 سے چیک کرنے کا میتھا یہ ہوتا ہے کہ دونوں نمبروں کو پلس کریں ان کے دونوں ڈیگرز کو 7 اور 8 کو پلس کریں تو ہوتا ہے 15 3 کے ٹیبل میں 15 آتا ہے نا تو اگر ان کا پلس کرنے سے جو آنسٹ آتا ہے وہ 3 کے ٹیبل میں آتا ہے تو یہ نمبر بھی 3 سے ڈوائڈ ہوتا ہے 3 2 تھا 6 1 پچ گیا 3 6 تھا 18 اس کے بعد آ گیا 3 کے بعد 4 4 کے ساتھ چیک کریں گے آپ تو یہ 4 سے ڈوائڈ نہیں ہوتا 5 سے صرف وہ نمبر ڈوائڈ ہوتے ہیں جس کے ادھر 0 ہو یا 5 ہو 5 کے بعد 6 آ گیا 6 کے ساتھ ڈوائڈ کر کے دیکھ لیں 6 کے ساتھ یہ ڈوائڈ ہوتا ہے 6 1 تھا 6 1 پچ گیا 6 3 تھا 18 اس کے بعد یہ ہو گیا 7 سے چیک کریں گے تو 7 سے بھی یہ ڈوائڈ نہیں ہوتا اس کے بعد 7 کے بعد 8 سے چیک کریں 8 سے بھی نہیں ہوتا 9 سے نہیں ہوتا 10 سے نہیں ہوتا 11 سے نہیں ہوتا 13 سے پھر آگے آگے 13 آ جوک ہے تو اب اگلا نمبر اگر اس طرح ہے 7 پہ آجے تو وہیں پہ ہم نے اپنا فردن جو پروسٹ ہے وہ سٹاپ کر دینا ہوتا ہے اب اس کے فیکٹر کے آئیں گے اس کو لکھے ایسے ہی تو فیکٹر اس کے لکھ دیں گے آگے ادھر سے ایسے کر کے لکھ دیں آپ ادھر سے آگے اور ایسے یوں کر کے پہلے اس کا 1 آ جائے گا پھر 2 اور پھر 3 اور پھر 6 پھر 13 پھر 26 پھر 39 اور پھر 78 ٹھیک ہو گیا اب بیٹا ہم نے دیکھنا ہے کہ اس والے پارڈ میں یہ کہ اس میں 105 ہے یہ کون کون سے جو نمبر سے ڈوائیڈ ہوتا ہے اس کے کون کون سے اس کے فیکٹرز ہیں تو 1 سے پہلے کریں گے 1 کو 105 سے ملٹیپلائے کریں تو 105 آتا ہے اس کے بعد جس کے شروع میں 5 ہونا وہ 2 سے نہیں ہوتا 3 سے چیک کریں تو 3 سے یہ ڈوائیڈ ہوتا ہے اگر آپ کو ایسے زبانی نا نا آرہا ہو ایک اس کے طریقے ایک تو ڈوائیڈ کر کے ہوتا ہے ایک ایسے کر کے ہم کر سکتے ہیں کہ 3 1 3 3 9 1 پچ یا 3 5 دا 15 یعنی 3 کا ٹیبل 35 تک ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں شارٹ جو ہوتی ہے ڈوائیڈ یا پھر 105 کو اندر آکے اس طرح کر کے 3 کے ساتھ بھی ہم ڈوائیڈ کر سکتے ہیں دونوں طریقوں میں اسے جونسا بھی آپ کو ایسی لگے اسی سے آپ نے کار لینا ہے 3 اور 35 ہو رہے ہیں 1 اور 5 اب 3 کے بعد 4 سے چیک کریں 4 سے نہیں ہوتا 5 سے جس کا پہلا ڈیجٹ 0 ہو یا 5 ہو نا وہ 5 سے ڈوائیڈ ہوتا ہے تو یہ 5 سے ڈوائیڈ بیٹا ہوتا ہے اس کو چاہے آپ ایسے کر کے کر لیں 5 2 دا 10 اور 5 1 دا 5 5 2 دا اور 5 1 دا اب 5 پاس 6 6 سے یہ نہیں ہوتا 7 7 سے یہ ہوتا ہے آپ 7 سے کرو گے ڈوائیڈ ایسے کر کے 7 1 دا 7 3 بچ گے تو 7 5 دا 35 تو 7 اور 15 7 کے بعد 8 8 سے یہ نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے 9 سے نہیں ہوتا 10 سے نہیں ہوتا اس کے بعد آگے آپ کیا کہتے جاؤ گے تو یہ اگلے کسی نمبر اور سے ڈوائیڈ نہیں ہوتا تو یہی اس کے نمبر ہیں جن نمبروں سے یہ ڈوائیڈ ہو رہا ہے ان ساروں کو ہم نے لکھ لینا ہے تو یہ بیٹا 105 کے تمام فیکٹرز آگئے ہیں اس وحال پار میں 118 سے 118 کے ہم نے فیکٹر معلوم کرنے ہیں تو 1 کو ساب سے پہلا فیکٹر تو 1 ہی ہوتا ہے 118 اس کے بعد یہ 2 سے بھی ہو رہا ہے جس کا پہلا نمبر ایون ہونا وہ 2 سے ڈوائیڈ ہوتا ہے 2 5 دا 10 1 بچ یا 2 9 دا 18 ان 59 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 118 اب اس کے بعد نیکس آپ جس نمبر سے ڈوائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آگے سے کسی سے ڈوائیڈ نہیں ہوتا اس کے یہی چار اس کے فیکٹر ہیں 118 کے یہ والی فیکٹر ہیں تو اس کا کر کے 1 2 59 اور 118 تو یہ بیٹا اس پار کیا آنسر آگیا نیکس نمبر ہے 165 تو اس کے فیکٹر 1 تو ہر ایک ہی ہوتا ہے 165 ایز ایز آگیا اس کے بعد اس کے بعد یہ 2 سے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا اس کے بعد 3 سے دیکھیں گے 3 سے یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا 3 5 دہ 15 پھر 3 5 دہ 15 تو اس کے بعد آگیا یہ ان کو ملٹی پلائے کریں گے تو یہی آجے گے اس کے بعد 3 کے بعد 4 سے یہ نہیں ہو رہا اس کے بعد 5 جس کا پہلا ڈیجٹ 5 یا 0 وہ 5 سے ڈوائیڈ ہوتا ہے 5 3 دہ 15 پھر 1 بچ گیا پھر 5 3 دہ 15 33 کو 5 سے ملٹی پلائے کریں گے یہی آئے گا 5 کے بعد 6 سے چیک کر لیں 6 سے یہ نہیں ہوتا 7 ہوتا آپ کو اگر ڈاؤڈ ہو نا اتنا ٹیبل تو ہم اس کو ایسے کر کے آپ نکال لینا ہے 7 2 دہ 14 2 5 آپ دیکھیں 7 کا ٹیبل 25 میں نہیں آتا پھر اس کا ملٹ یہ 7 کے ٹیبل سے نہیں ہو رہا اس کے بعد 8 کے ٹیبل سے دیکھیں گے 8 2 دہ 16 ہوتا ہے 8 2 دہ 16 ہوتا ہے اور پھر 5 پہ تو 8 کا ٹیبل یہ جاتا ہے 8 سے بھی اس طرح یہ پھر یہ پھر نہیں ہوتا پھر اس کے بعد 9 9 سے بھی یہ نہیں ہو رہا اس کے بعد 10 کا ٹیبل بھی نہیں آرہا 11 11 کا ٹیبل اس میں جا رہا ہے دیکھیں 11 1 دہ 11 5 بچ گے 11 5 دہ 11 1 دہ 11 5 دہ یعنی 11 15 دہ 165 ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب بیٹا اس کا اس کے بعد 12 سے دیکھیں کہ اس سے بھی نہیں ہوگا 13 سے بھی نہیں ہوگا 14 سے بھی نہیں ہوتا آپ نے اس طرح ڈوائٹ کر کے چیک کر دینا ہے جب آپ یہ دو دور پریکٹس کرو گے تو آپ کو کافی آتا ہے یہ زبانی ہی اس کا طریقہ آجے گا تو یہ سارے اس کے فیکٹر بن گے ادھر سے آنا ہم نے یہ اور ادھر سے یہ والے سارے لکھ لینے ہیں تو یہ بیٹا اس کے 165 کے تمام فیکٹرز ہمارے سامنے آگئے اب بیٹا 220 کے فیکٹرز ہم نے معلوم کرنے ہیں تو جیسا کہ بتایا کہ 1 تو ہر ایک کا ہی فیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا 1 کو اسی نمبر سے ملٹیپلائے کرو تو وہ نمبر وہی آجاتا ہے تو جس کا شروع میں 0 ہو وہ 2 سے بھی ڈوائیڈ ہوتا ہے 1 کے بعد ہم نے 2 سے چیک کرنا ہے نا 2 1 دا 2 2 1 دا 2 0 کا 0 اس کے بعد 3 سے ہم نے چیک کر لینا ہے اگر آپ کو نانا پتا ہو تو آپ نے اس کو ڈوائیڈ کر لینا ہے 3 کے بعد 4 4 سے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے تو وہ نمبر سارا 4 سے ڈوائیڈ ہوتا ہوتا ہے اگر پھر بھی نہ آ رہا ہو تو آپ نے اس کو ڈوائیڈ کر لینا ہے 4 5 دا 20 2 پھر 4 5 دا 20 4 کو 55 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 4 کو 55 سے کریں گے تو 220 آ جاتا ہے اس کے بعد جس کا پہلا 0 ہو یا 5 ہو وہ 5 سے ڈوائیڈ ہوتا ہے تو آپ اس کو 220 کو 5 سے چاہے ایسے ڈوائیڈ کر لیں 5 4 دا 20 2 کا 2 بچ گیا پھر یہ 0 پھر 5 4 دا 20 تو 5 اور 44 یہ دونوں اس کے فیکٹر ہیں 5 کو کہاں تک کونٹ کریں گے 44 تک تو یہ بھی 220 آ گیا 5 6 کا ٹیبل چیک کر لیں 6 کے ٹیبل میں دیکھو گے تو یہ آپ کو نہیں آئے گا یعنی کہ یہ نا 220 نہیں آتا اس طرح آپ 7 سے ڈوائیڈ کر کے دیکھیں گے پھر بھی نہیں آتا 8 سے ڈوائیڈ کر کے دیکھیں گے تو پھر بھی نہیں آتا اس کے بعد اگر پھر بھی آپ کو کوئی ڈوٹ ہو تو آپ اس کو ڈوائیڈ کر کے لازمی طور پر دیکھ لینا ہے مثال کے طور پر 8 کا یہ 8 سے آپ کر کے دیکھیں 8 2 دا 16 اس کا بچ گیا 6 باقی 0 اب 8 کا ٹیبل کونٹ کرے تو اس میں 60 نہیں آتا تو اس کا ملہ ہے 8 کے ٹیبل سے یہ ڈوائیڈ نہیں ہوتا پھر میں نے جیسا بتایا کہ 9 کے ٹیبل سے 220 ڈوائیڈ نہیں ہوتا ہم چیک اس ہی کو کر رہے ہیں اس طرح 10 کے ٹیبل میں 10 کو 22 سے کریں گے تو 22 10 دا 220 تو اس سے جو نیکس نمبر ہیں ان سے جب آپ کرو گے ان کو ڈوائیڈ تو ان سے یہ ڈوائیڈ نہیں ہوگا نیکس نمبر 11 12 13 ہی سا کرتے کہتے اب 22 تک پہنچ جاؤ گے نا تو درمیان میں 10 سے لے 22 کے درمیان میں جتنے بھی نمبر آرہے ان سے یہ 22 220 یہ ڈوائیڈ نہیں ہو رہا تو یہ تمام اس کے فیکٹر ہیں اس کے جو تمام یہ والے یہ والے فیکٹر ہیں اس کے والے 1 2 بیج میں کام مال لگاتے جانا ہے 4 5 10 22 44 55 55 کے بعد 110 اور 220 تو یہ تمام اس کے فیکٹر آگئے ایک پار اس کا 41 یہ شاید بیج میں رہ گیا تو جی 41 ہوتا ہے یہ ایک پرائیم نمبر ہے تو پرائیم نمبر یہ 1 سے ہی ہوتا ہے 1 سے آپ سے ٹھیک کہنا اب اس کو کسی اور نمبر سے ڈوائیڈ کریں گے تو کسی اور نمبر سے یہ 41 ڈوائیڈ نہیں ہوتا اس کے فیکٹر یہ ہی بنیں گے 1 and 41 تو فیکٹر 41 1 and 41 تو یہ اس کا آنسر آگیا تو اس ویڈیو میں ایک ویڈیو ہو ہے تو باقی بھی next ویڈیو میں آجیں گے